موسیقی 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 چاکو کی امتی اس لیے ہے کیونکہ اس میں بہت سارے ہیرے لگے ہوئے ہیں پھر وہ اس چاکو کو ایک لوہار کے پاس لے گیا تاکہ وہ ہیرے نکلوا سکے لوہار نے کوشش تو کی لیکن وہ ان ہیروں کو نہیں نکال پایا اب وہ چاکو ایک آفیسر کے پاس ہے کیونکہ اس نے اسے خریدا ہے اب جادوگر اپنے ملیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ آفیسر تھا اسی دورانے کجیب سا آدمی بھی اس آفیسر سے ملنے آیا تھا عجیب وہ اس لیے تھا کیونکہ اسے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ فیوچر سے آیا ہو وہ آفیسر سے کہتا ہے کہ یہ چاکو میرا ہے اس لیے اب آپ اسے میرے حوالے کر دیجئے تبھی اس عجیب آدمی کے جسمیں قید ایلین آفیسر پر حملہ کر کے اسے چاکو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تبھی آفیسر اس چاکو کو اپنے جسم سے نکال کر باہر پہنگ دیتا ہے اور موکے پر ہی اس کی موت الجاتی ہے لیکن یہاں وہ نجومی بھی اس چاکو کو حاصل کرنے کیلئے پہنچ چکا تھا اور وہ نجومی اس چاکو کو لے کر بھاگنے لگتا ہے لیکن تبھی ایلین اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے تب جادو گربی ان کے پیچھے چلا جاتا ہے اور اپنے جادو سے ایلین کو رکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایلین الٹا اسے پکڑ کر مارنے لگتا ہے اس دوران ان کی نظر ایک سپیشپ پر جاتی ہے سے دیکھتے ہی اس کی پاس جاتے ہیں اور ندی کے اس پار انہیں لڑکی دیکھتی ہے جو نہیں دیکھ کر یہاں سے بھاگ جاتی ہے اب یہ لوگ کافی حیران پریشان تھے کہ آخری سپیشپ اور وہ لڑکی یہاں پر کیسے ہیں گر اس کے بدم دو ہزار بائیس میں آ جاتے ہیں جہاں گارڈ کے ساتھ اسی بچی این کو دیکھتے ہیں یعنی وہی بچی جسی لوگ پاسٹ انہیں ماضی سے لائے تھے بچی بہت ہی سمجھدار تھی وہ بچی گارڈ کو اپنا ڈیڈی سمجھتی تھی اور اسی پتہ ہے کہ اس کے ڈیڈیک لوگوٹ ہے اور ہر ٹائم اپنے ساتھی سے باتی کرتے رہتے ہیں وہ تو اور اکثر اسے کے ساتھ رہتے ہیں جب گارڈ این کو سکول سے لائے رہا تھا تو وہ اپنا موبائل گارڈ میں ہی چھپا دیتی ہے جہاں وہ گارڈ اور اس کے ساتھی کی باتیں سنتی ہے گارڈ کا ساتھی اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے پلانٹ سے ایک قیدی ایلین کو زمین پر لانا ہے اور اسے انسان کے جسم میں ڈالنا ہے لیکن ایسا کرنے کے لیے ہمیں ایک سو ساتھ انسانوں کی ضرورت ہوگی کیونکہ وہ بہت ہی طاقتورین ہیں رات کی وقت اپنے ڈیڈ کی طرح این بھی ان کے ساتھ اسے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتا پھر جب وہ گارڈ سے اپنے موبائل نکال رہی تھی تو اچھانک سے وہ چھوڑی سی جیل کو کھول دیتی ہے جس میں اس ایلین کو قید کیا گیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ قیدی وہاں سے ازاد ہوتا تب ایک گارڈ کا ساتھی وہاں آ کر اسے قید کر دیتا ہے اب گارڈ کے ساتھی کو اپنے سامنے پا کر این کافی کوشش جاتی ہے اور اسے بہت سائے سوال کرتی ہے تب گارڈ کے ساتھی کو بتانا ہی پڑتا ہے کہ میں ایلین کو سزا دینے کے لیے انسانوں کے جس میں قید کرتا ہوں جس مقصد کے لیے ہم الگ الگ ٹائم لائن میں جاتے ہیں یعنی کبھی پاسٹ میں اور کبھی فیوچر میں اور تمہیں بھی ہم پاسٹ صحیح لائے ہیں اتنے ہی دیر میں یہاں گارڈ بھی آ جاتا ہے اس کا ساتھی اسے بتاتا ہے کہ اس ایلین کو کہاں قید کرنا ہے جو ایک ہسپٹل تھا یعنی یہاں سے کچھ ہی دوری پر اب این جانا چاہتی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے اسی لیے وہ اگلی ہی دن اسے ہسپٹل جاتی ہے اندر جا کر وہ اپنے موبائل میں آس پاس کی ہر چیز کی ویڈیو بنانے لگتی ہے اسی دوران گارڈ اور اس کا ساتھ بھی اپنے مشن اپنے مقصد کو پورا کرنے کیلئے یہاں پہنچ جاتے ہیں جبھی آسمان میں کافی بڑی سپیشیف دکھایا جاتی ہے جو ایک کالے رنگی پتھر کو اس ہسپٹل میں بھیجتی ہے اندر جاتے ہی وہ پتھر ایک کافی بڑے گولڈن رنگ کے پیلر میں بتل جاتا ہے جس کے اندر سے عجیب سا ایلین نکلتا ہے اور آس پاس اپنے ٹینٹیکلز پھیلا کر ایک ایک کر کے لوگوں کو پکڑنے لگتا ہے اس طرح سے قیدی ایلینز انسانوں کے جس میں چلے جاتے ہیں وہ ٹینٹیکلز ابھی بھی نہیں رک رہے تھے اور پورے ہسپٹل میں ہی پھیل چکے تھے تب اندر ٹینٹیکلز کو دیکھ لیتی ہے اور ان سے بچھنے کیلئے بھاگتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایلینز کو انسانوں کے جس میں ڈالنے کے لیے ایک سو سات انسان چاہئے تھے جو نے مل بھی گئے تھے یعنی ان کا مشن پورا ہونے والا تھا اس دوران گارڈ اینڈ کو دیکھ لیتا ہے اور کافی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے کر وہ اس پر دہا نہیں دیتا اور اس کالے رنگ کی پتھر کو لینے آ جاتا ہے اس چیز کا فائٹ اٹھا کر اینڈ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور جیسے ان کا مشن پورا ہوتا ہے ایلینز کو انسانوں میں ڈالنے کا سارے ٹینٹیکلز واپس چلے جاتے ہیں اور انسان دوبارہ سے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں کرانی والی بات یہ تھی کہ کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا انہیں یاد ہی نہیں ہوتا پاسٹ میں ہم جادوگر روس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں انہیں ایک جوہاں کے بارے میں پتا چلتا ہے جو ایک مندر تھا یہاں پر ایک جادوگر ہزبن وائف بھی تھی جو اس مندر کے مالک کو اپنا جادوی سمان بیشنے آئے تھے لیکن مندر کا مالک ان سے کہتا ہے کہ ابھی فی الحال مجھے وہ کیمتی چاکو چاہیے اسی لئے جاؤ پہلے اسے ٹونڈو اور وہ لے کر آؤ وہ جادوگر روس بین وائف اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گھر میں جاتے ہیں یعنی جہاں وہ کیمتی چاکو تھا اب جادوگر اس ساتھ بھی کو اپنے کابو میں کر کے اس چاکو کو لانے کے لئے کہتا ہے اور اب جیسے وہ چاکو لاتا ہے ابھی وہ فائٹر لڑکی یہاں آ کر ان جادوگر اس بین وائف پر حملہ کر دیتی ہے اور اس چاکو کو حاصل کر دیتی ہے لیکن تبھی اتنے ہی دیر میں مندر کا مالک بھی یہاں پر آ جاتا ہے اور فائٹر لڑکی پر حملہ کر اسے بھی ہوش کر دیتا ہے اور چاکو لے لیتا ہے ادھر پیزن ٹائم میں این اپنی دوست کو ایلین کی ریکارڈ کی ہوئی ویڈیو دکھاتی ہے تب یہ دیکھر گارڈ اسے بورے ایلینز قیدیوں کی بارے میں بتاتا ہے جس ان کا این سمجھ جاتی ہے کہ گارڈ اور اس کا ساتھی زمین پر اسی لیے ہیں تک کہ وہ انسانوں کو بورے ایلینز کی حملوں سے بچا سکے اگلے دن زمین پر بورے ایلینز کی سپیشپ آ رہی ہوتی ہے جس کا مقصد انسانوں کی جس میں قید سبھی ایلینز کو آزاد کرنا تھا تب گارڈ اور اس کا ساتھی اسے روکنے کے لیے جاتے ہیں جہاں این کے زد کرنے پر وہ اسے بھی ساتھ لے ہی جاتے ہیں اس سپیشپ میں سے ایک ریڈ روبورٹ نکلتا ہے جو ایک پولیس آفیسر کی پاس کونچتا ہے کہ اس کے جس میں بہت طاقتور ایلین تھا لیکن انسانوں کے جس میں ایلینز کو جگانے کے لیے ایک چاہ بھی چاہیے ہوتی ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ وہ ایک ایمتی چاہ کو تھا اور وہ اس ٹائم لائن میں گارڈ کے پاس تھا اب اس ریڈ روبورٹ کو روکنے کے لیے گارڈ اپنے روبورٹ فالے روپ میں آ کر اس کے پاس جاتا ہے جہاں این دونوں کی کافی لڑائی ہوتی ہے اس لڑائی کے دوران ریڈ روبورٹ گارڈ سے اس چاہ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب جس پولیس آفیسر کے جس میں وہ طاقتور ایلین تھا وہ وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے اب ریڈ روبورٹ اپنے سپیشپ سے اس کی گارڈ کا بیچھے کرتا ہے جس کے بعد گارڈ بھی اپنے سپیشپ میں آ کر ایلینز کے سپیشپ پر حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور سپیشپ کی مین جگہ پر حملہ کرنے لگتا ہے کیونکہ سپیشپ کی سارے طاقت اسی جگہ پر تھی لیکن ریڈ روبورٹ اس مین جگہ کو کوئی اور شفٹ کر دیتا ہے اور گارڈ کے حملے سے بچ جاتا ہے وہ اٹھا گارڈ پر بھی وال کرتا ہے جس وجہ سے اس کا سپیشپ پاند میں گرتا ہے اب ریڈ روبورٹ پولیس آفیسر کو بھی پکڑ لیتا ہے اور حملہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم میں کیٹ طاقتور ایلین باہر آ جاتا ہے اب گارڈ دوبارہ سے اس برے رکھتناک ایلین کو کیٹ کرنے چاہتا ہے لیکن ریڈ روبورٹ اسے رکھتا ہے بار بار اس پر حملہ کرتا ہے جس میں اسے اٹھا اٹھا کر دور پھینکتا ہے اور اسی وجہ سے گارڈ ایلین کو کیٹ کرنے میں نہ کمیاب رہتا ہے اب یہاں ریڈ روبوٹ کا مشن پورا ہو گیا تھا اسی لیے وہ گارڈ کو اپنے ساتھ لے کر وہ زور در دھماکہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے گارڈ کی طاقت اس کے انرجی کم ہونے لگتی ہے اور وہ بھی ہوش پڑا ہوتا ہے اس کا ساتھیں اسے ہوش میں لانے کے لیے اپنی انرجی اس میں ڈالتا ہے اب وہ طاقتور ایلین اس پولیس افیسر کی جسم سے نگل کر سپیشپ میں جاتا ہے تکہ وہ اپنا مشن پورا کر سکے باقی ایلینز کو اساتھ کرنے کا اب اس پیشپ میں اورنج رنگی بڑے بڑے گولے تھے جو ان ایلینز کے زمین پر رہنے میں مدد کرتے تھے یعنی وہ اس ماحول میں ان گولوں کی وجہ سے رہ سکتے تھے اب گارڈ اس طاقتور ایلین کو روکنے کے لیے خود بھی اس پیشپ میں آ جاتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے یہاں میں ان دونوں کی کافی لڑائی ہوتی ہے جس میں گارڈ ایلین پر بھاہی پڑھ رہا تھا اور پھر اپنی طاقت سے اس ایلین کو سپیشپ سے باہر پھینک دیتا ہے تب اس ایلین کے ساتھ ساتھ وہ اورنج رنگ کے دو گولے بھی باہر نکلاتے ہیں اور وہ ایلین باہر کے ماحول میں بغیر کسی جسم کے نہیں رہ سکتا تھا اس کی نظر این پر پڑھتی ہے اور اس کے اندر جانے کے لیے وہ اس کی طرف بڑھتا ہے یہ دیکھ کر گارڈ کا ساتھ اس پر بڑے بڑے حملے کرنے لگتا ہے جس وجہ سے وہ ایلین دوبارہ سے اسی پولیس افیسر کے جسم میں آج آتا ہے وہ ایلین اپنا ٹینٹیکل نکال کر اس بڑے سی اورنج رنگ کے گولے کو آوامی پورٹ دیتا ہے جس وجہ سے زہریلی گیس اہر طرف پھیلنے لگتی ہے جیسے لوگ اس گیس کی لپیٹ میں آتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے تیزی سے مرنے لگتے ہیں وہ ایلینز جو انسانوں کے جسموں میں کیا تھے وہ جاگ رہی ہوتے ہیں گارڈ کا ساتھی این کو بتاتا ہے کہ یہ جا کو کتنا ضروری ہے یہ ہماری طاقت ہماری انرجی کا ذریعہ ہے اور اس کی ذریعے ہم بھاگے ہوئی ایلینز کو پکڑتے ہیں اور ٹائم ٹریول انہی وقت کا سفر بھی کر سکتے ہیں کبھی پاسٹ میں کبھی فیوچر میں اور دور ہم آنے والا وقت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا ہوگا لیکن فیلہا جو فیوچر میں نے دیکھا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ادھر گارڈ کی طاقت اینرجی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی اور وہ بھرا ایلینز بھی یہاں پر آنے والا تھا اس لئے گارڈ این کو اپنے ساتھی کے ساتھ دور پیچ دیتا ہے تاکہ اسے کوئی خطرہ نہ ہو اب گارڈ این کی دیوئی تصویر دیکھتا ہے جس کے بیچے لکھا ہوا تھا پلیز بھاپ جائیں کیونکہ وہ اسے بلکل اپنے ڈیٹ کی طرح ہی سمجھتے ہیں گارڈ کا ساتھی جبکہ انسانی روپ میں تھا این کو بتاتا ہے کہ گارڈ کے پاس بہت ہی کم ٹائم بچا ہے یعنی اس کی زندگی وہ توری رہ چکی ہے یہ جان کر این کہتی ہے یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی اور اب پلیز مجھے واپس لے جائیں گارڈ کے پاس ہی تب کافی بیس کی بات وہ اسی گارڈ کی پاس لے جانے لگتا ہے اتر وہ طاقتور ایلین گارڈ کو ڈھول کر اس پر حملہ کر دیتا ہے تب گارڈ کا ساتھی اس کی پاس آ کر کہتا ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہم اسے ابھی بھی روک سکتے ہیں اگر ہم شکی مین جگہ جو اس کی طاقت ہے اس پر حملہ کر دو اب گارڈ اس چاکو کو باہر ہوا میں پھینک دیتا ہے جس کا استعمال کر کے جیسے گارڈ کا ساتھی شکی مین جگہ پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے تب ہی اس سے پہلے ایلین اس پر زوردار حملہ کر اسے روک دیتا ہے اور وہ کافی دور جا کے گرتا ہے اب وہ چاکو گارڈ کی پاس تھا جسے لے کر وہ لوگ بھاگتے ہیں یعنی گارڈ اس کا ساتھی اور این جس کے پاس گارڈ اس چاکو کے ذریعے ایک راستہ کھولتا ہے اور یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں پاسٹ میں یہاں بھی گارڈ اور اس طاقتور ایلین کی کافی لڑائی ہونے لگتی ہے جس میں گارڈ کمزور پڑھنے لگتا ہے اس کی حالت مرنے والی ہو جاتی ہے لیکن تب ہی این گرن سے اس ایلین پر گولی چلا دیتی ہے اس وجہ سے اس کا انسانوالا جسم مرنے لگتا ہے لیکن تب ہی اس گارڈ پر حملہ کر دیتا ہے جس میں این بیٹی تھی وہ گارڈ پانی میں جا کے گرتی ہے پانی میں چاکو این کے ہاں سے پسل کر کہیں کو جاتا ہے گارڈ کا ساتھی این سے کہتا ہے کہ کسی بھی طرح کر کے تمہیں ہمیں دوننا ہی ہوگا کیونکہ تب ہی ہم سب کچھ شیئر کر سکتے ہیں جس کے بعد ان کی سپیشیپ وہی ندی میں پاسی رہتی ہے اس میں گارڈ اور اس کا ساتھی تھے اب بھی وہ لوگ پاسٹ میں ہی تھے یہاں صرف دو لوگی بچی تھے وہ طاقتور ایلین اور این وہ ایلین بھی یہاں سے چلا چاہتا ہے اپنے لیے کوئی نیا جسم دوننے کے لیے سب بھی ایک چھوٹے لڑکے کو ندی کی نارے این ملتی ہیں جو بھی زندہ تھی وہ لڑکا ندی میں جا کر این کے چاکو کو دوننے لگتا ہے لیکن وہ اسے نہیں ملتا جس کے بعد وہ این کی دیکھ پال کرتا ہے اب یہاں جادو کو ریزبن وائف کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ مندر کی مالکی جو ساتھی تھے وہ ایلینز حسل میں ان سے لڑتے ہیں وہ اپنے جادو سے ایک ایلین کو بڑے سے مٹکے میں قید کر دیتے ہیں اب دوسرا ایلین جیسی این کو کنٹرول کر کے اسے مار نہیں والا تھا کہ تب ہی یہاں پر جادو گر پہنچ جاتا ہے وہ اپنے جادوی پنکے سے تلوار نکال کر ایلین پر حملہ کر اس کا ٹینڈیکل کارڈ دیتا ہے جس سے وہ این کو چھوڑ دیتا ہے اب ایلین نے بھی بدلے میں اس پر حملہ کر دیا ہوتا ہے جس وجہ سے وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اب این اس ایلین کے انسانوں جسم پر حملہ کرتی ہے لیکن اس کے چاروں طرف ایک کور بنا ہوا تھا جس سے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں وہ جادوگر عورت ایک جادوی شیشے کی مدد سے اپنے ہاتھ کو بہت بڑا کر لیتی ہے اور ایک دوسرے ایلین پر حملہ کر کے اسے روکتی ہے تب ایک جادوگر کو بھی ہوش آ جاتی ہے اور وہ ایلین پر حملہ کر دیتا ہے یہاں این اس جادوگر عورت کے شیشے کو استعمال کر کے گولی چلاتی ہے جس سے اس کی گولی بھی بڑی ہو کر اس کے کور کو ترکتے ہوئے اس بار اس کے انسانے جسم میں لگ جاتی ہے اسے دوران دوسرا ایلین جو مٹکے میں بند تھا وہ آزاد ہو جاتا ہے اب این یہاں سے بھاگ گئی تھی تب وہ ایلین اپنے جسم کے ساتھ این کا پیچھا کرتا ہے تب وہ یہاں پاندھ کی اندر شکر گارڈ اور اس کے ساتھ کی سپیشپ کے اندر چلی جاتی ہے اب ایسا ہوتے ہی وہ ایلین مر جاتا ہے اس کے بعد وہ آدمی بھی ہوش میں آ جاتا ہے اس کے جسم میں وہ ایلین تھا اس کے ساتھ ہی یہ فیلم نئے پر کھت